ملتان سلطانس ملتان سلطانس ذرائع کے مطابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد شیبات شریف کی قبرنس سلطانس کامران کے سولی اور وزیراعظم سلطانس سید مراد علی شاہ سے ملاقات بھی مطبق وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اصلاس آج شامپ ہوگا اصلاس میں کبینہ مضمع بشتی کی طبیل پریک ڈاؤن اور توشک خانہ پر قانون سازی سویر پانچ مکاتی ایجنڈے پر کل کرے گی ایجنڈے کے مطابق باقی کبینہ اچلاف میں موشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ پاورڈ اویئن ہالیہ طویل بجلی بریٹ ڈاؤن پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو شخصانہ پر پینل وزارتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں کوئر در خواست دائر کرتی گئی لاہور ہائی کورٹ میں شہری مونیر احمد نے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی بساخت درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت صدی پاکستان گورنن پنجاب اور نکران وزیرالہ کو فرق بنایا گیا ترکیہ اور شام میں آنے والے سات اشاریہ آٹھ شدت کے تباہ کن سلسلے سے بات کی مچموعی تعداد سینٹس آزار سے پجابوس کر گی ویرمال کی قبر ایجنسی کے مطابق سلسلے سے اپنے ترکیہ میں اکتیس ہزار چھ سو ترنالیز اور شام میں پانچ ہزار سات سو چونہ افراد حلق چکے ہیں امواتی مجموعی تعداد سینٹس ہزار تین سو ستاون ہوگی سندھ حکومت نے سکھر میں 17 فروری سے پیپلز بس سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا 18 فروری سے ہیٹ آباد اور پیپلز پیپلز سرویس شروع ہوگی ایرے تلاش سندھ شچی انام بیمہ نے کہا کہ کراچی لڑکانہ اور ہیٹ آباد میں پیپلز پر سرویس شروع رہی ہے 20 فروری سے کراچی میں پین بس کے مزید تین روٹ شامل ہوں گے انچو بیک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی انچو بیک میں ڈالر 94 پیسہ سستا ہو کر 268 روپے کا ہو گیا کاروبار کے دوران انچو بیک میں ڈالر کی قیمت نے مزید کمی ہوئی اور ڈالر مچموعی طور پر ایک روپے آر چوتاریس پیسے سستا ہوا جس کے بعد انچو بیک میں ایک ڈالر دو سو اٹھا سک روپے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے نیوزی لینڈ میں تباہ کون تفاہ ملک بھر میں امرجنسین آفیس کر دی گئی شدید تفانی ہوا اور بارش کے باعث ہزاروں افراد پچھلی سے محروم نظام زندی مفلوج نیوزی لینڈ کے شمالی حصے گیپریل نامل سمندری تفان کا سامنا تفان کے باعث نیوزی لینڈ کے نو تھائی لینڈ میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بھر میں دو ہزار آٹھ سو انسٹھ کرونا ٹیس کیا گئے جن میں سے تیرہ افراد کے کرونا ٹیس مصبت آئے مصبت کرونا ٹیس کی شراغ صفر اشاریہ چار پانچ پیسل رہی کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جانبہ حق نہیں ہوا جبکہ تیرہ مریضوں کی حالت تانسو تھے اسلام علیکم کوہ نورنیوس کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منچ ہیڈلائن صاحب نے جانی نیوز بولٹن کا بقائدہ آخاز کریں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک بلٹن کا بقائدہ آخاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے وزیراعظم دورہ کراچی میں پاک نیوی کے زیرہ تمام آٹھویں امن مشک کا جائزہ لیں گے اور تقریب سے خطاب بھی کریں گے سرائے کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی گورنر سندھ کا امران ٹیسوری اور وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقب بھی متوقع ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کبینہ کا اچلاس آج بھی شام چھے بجے طلب کر رکھا ہے اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر اگاہ کریں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ چکے ہیں وزیراعظم دورہ کراچی میں پاک نیوی کے زیرہ تمام آٹھویں امن مشک کا جائزہ لیں گے اور تقریب سے خطاب کریں گے ذراعہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقب بھی متوقع ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کبینہ کا اچلاس آج شام چھے بجے طلب کر رکھا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اچلاس آج شام ہوگا اچلاس میں کبینہ ملک میں بجلی کے طویل بریکڈاؤن اور توشہ خانہ پر قانون سازی سمیت پانچ نگاتی ایجنڈے پر خور کرے گی ایجنڈے کے مطابق وفاقی کبینہ اچلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ پاورڈ وین حالیہ طویل بجلی بریکڈاؤن پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی توشہ خانہ پر بینول وزارتی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی اچلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی جبکہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ پروگرام سے متعلق اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کبینہ کے اچلاس میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے انجیکشن کی قیمت مقرر کرنے کی بھی منظوری دی جائے گی اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر اگاہ کریں کہ وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اچلاس آج شام ہوگا اچلاس میں کبینہ ملک میں بجلی کی طویل بریکڈاؤن اور توشہ خانہ پر قانون سازی سبیت پانچ نگاتی ایجنڈے پر خور کرے گی ایجنڈے کے مطابق وفاقی کبینہ اچلاس میں موشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا جس کے مطابق پاورڈ وی ان حالیہ طویل بجلی بریکڈاؤن اور اس حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کریں گے توشہ خانہ پر پین الوزارتی کمیٹی پر رپورٹ پیش کی جائے گی اچلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے گیس کی قیمتوں میں احضافے کے فیصلوں کی توسیح کی جائے گی جبکہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ پروگرام سے متعلق اب تک کی پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں شہری منیر احمد نے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن، بیفاقی حکومت، صدر پاکستان، گورنر پنجاب اور نگران وزیراعلا کو فرق بنایا گیا درخواست کسار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے دس فروری کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دیا عدالیتی احکامات کے موجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا آپ کو اس قبر سے ایک بار پھر اکاہ کریں کہ پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں کوئر درخواست دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں شہری منیر احمد نے عزر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کر دی درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، صدر پاکستان، گورنر پنجاب اور نگران وزیراعلا کو فرق بنایا گیا درخواست ازار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے دس فروری کو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے دیا ہے عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا دوسری طرح پاکستان تحریک انصاف نے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل سفر چٹھا کی تائیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیننج کر دیا درخواست پی ڈی آئی کے سیکیٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن چیف سیکیٹری سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون کے مطابق ڈی جی اینٹی کرپشن کی تائیناتی تین سال کے لیے ہوتی ہے ندیم سرور کو مدد ختم ہونے سے قبل ہٹا دیا گیا نگران پنجاب حکومت نے غیر قانونی طور پر سہیل زفر چٹھا کو تائینات کیا ہے آپ کو ایک بار پھر اگاہ کرے کہ پنکستان تحریک انصاف نے نگران پنجاب حکومت کی جانب سے دی جی اینٹی کرپشن سہیل زفر چٹھا کی تائیناتی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست پی ڈی آئی کے سیکیٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن چیف سیکیٹری سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون کے مطابق ڈی جی اینٹی کرپشن کی تائیناتی کے تین سال کے لیے ہوتی ہے ندیم سرور کو مدد ختم ہونے سے قبل ہٹا دیا گیا اکران پنجاب حکومت نے غیر قانونی طور پر سہیل زفر چٹھا کو تائینات کیا ہے بولیڈ اینٹ میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں سی ٹی ڈی کے ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں زیر حراست تین ملزبان خلاق ہو گئے سی ٹی ڈی کی جوابی فائرنگ سے کلدن تنظیم کے چار دہشت گرد بھی مارے گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے بننو ملزبان منتقل کرنے والے سکوارڈ پر حملہ کیا دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراست تینوں ملزبان خلاق ہوئے جبکہ فائرنگ کے تباتلے میں کلدن تنظیم کے چار دہشت گرد خلاق ہو گئے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فراغ ہوئے یہ واقعہ گزشتہ رات میر علی بائی پاس پر پیش آیا ترجمان کا یعنی ہے کہ حلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دستیبم حملوں اور ٹارکٹ کلنگ میں ملویس تھے دہشت گردوں سے چار شارٹ مشین گرمز کارتوس اور دیکھر سمان برامت کر لیا گیا ایز آم قبر سے آپ کو ایک بار پر اگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان میں سی ٹی ڈی کی ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں زیر حراسہ تین ملزمان حلاق ہو گئے سی ٹی ڈی کی جوابی فائرنگ سے کالادن تنظیم کے چار دہشت گرد بھی مارے گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے پنو ملزمان منتقل کرنے والے سکوارٹ پر حملہ کیا دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراسہ تین ملزمان حلاق ہو گئے جبکہ فائرنگ کے توابلے میں کالادن تنظیم کے چار دہشت گرد حلاق ہو گئے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے یہ واقعہ گزشتہ رات میر علی بائی پاس پر پیش آیا ترجمان کا کہنا ہے کہ حلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر دستی بم حملوں اور ٹارکٹ کلنگ میں ملوث تھی دہشت گردوں سے چار شارٹ مشین گنز کارتوس اور دیگرز سمان برامت کر لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اور وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کی پارٹی کے نوجوان رہنماؤں کا اسلاحس آج مرڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا جس میں یوٹ چارٹر کی تیاری پر تجاویز لی جائیں گی ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز اسلاحس کی صدارت کریں گی اسلاحس میں یوٹ کی تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اسلاحس میں نوجوانوں کی ترقی روزکار اور کاروبار سے متعلق تجاویز پر خور ہوگا مریم اورنگزیب نے مزید بتایا کہ اس اسلاحس میں نوجوانوں کی سوشل میڈیا سے متعلق کردار اور پارٹی سطح پر کارت کرتگی پر خور ہوگا آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان اور وفاقی وزید مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کی پارٹی کے نوجوان رہنماؤ کا اسلاحس آج مرڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا اسلاحس میں یود چارٹر کی تیاری پر تجاویز لی جائیں گی ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز اسلاحس کی صدارت کریں گی اسلاحس میں یود کے تنسیمی ڈھانچے کا اچھائیسہ لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اسلاحس میں نوجوانوں کی ترقی روزکار اور کاروبار سے متعلق تجاویز پر پور ہوگا مریم اورنگزیب نے مزید بتایا کہ اسی چلاحس میں نوجوانوں کے سوشل میڈیا سے متعلق کردار اور پارٹی سطح پر کارکردگی پر بور ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے رحمہ شہباز گل نے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں ٹرائل کورٹ سے درخواست بریت مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا شہباز گل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ٹرائل کورٹ میں کاروائی روکنے کی استعداد بھی کر دی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے ایسا کوئی مواد نہیں دیا گیا جس پر فرد جرم لگ سکے ٹرائل کورٹ کے آرڈر آئین کے آرٹیکل دس ایک کی خلاف پرسی ہے شہباز گل نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ درخواست منصور کرتے ہوئے کیس سے بری کیا جائے اور درخواست بریت پر حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی روکی جائے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوان شہباز گل نے اداروں کا بغاوت پر اکسانے کے کیس میں ٹرائل کورٹ سے درخواست بریت مسترد ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا شہباز گل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ٹرائل کورٹ میں کاروائی روکنے کی استعداد بھی کر ڈالی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا یہ پروسیکیوشن کی جانب سے ایسا کوئی مواد نہیں دیا گیا جس پر فرد جرم لگ سکے ٹرائل کورٹ کا آرڈر آئین کے آرٹیکل دس ایک کی خلاف پرسی ہے شہباز گل نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ درخواست منصور کرتے ہوئے کیس سے بری کیا جائے اور درخواست وریعت پر حتمی فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی روکی جائے ملٹن میں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت دو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ملٹن حکومت نے سکھر میں سترہ فروری سے پیپلز بس سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ اٹھارہ فروری سے ہیڈراباد میں پیپلز پنک بس سرویس بھی شروع ہو جائے گی وزیر اطلاع شرچیل میمہ نے کہا ہے کہ کراچی لارکانہ اور ہیڈراباد میں پیپلز بس سرویس چل رہی ہے بیس فروری سے کراچی میں پنک بس کے مزید تین روٹ شروع ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ صوبے بھر کے 23 اصلاح میں 25 اصلاح گھر بنا رہی ہے اس سے قبل سندھ حکومت کی جانب سے اہلیان سکھر کی سہولک کے لیے پیپلز بس سرویس کا آزمائشی بنیاد پر اغاث کر دیا گیا تھا جبکہ کراچی میں خصوصی طور پر خواتین کے لیے یکم فروری سے پنک بس سرویس شروع کی گئی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سندھ حکومت نے سکھر میں 17 فروری سے پیپلز بس سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس کے علاوہ 18 فروری سے ہیڈراباد میں پیپلز پنک بس سرویس بھی شروع ہو جائے گی وزیر اطلاع شرچیل میمہ نے کہا کہ کراچی لارکانہ اور ہیڈراباد میں پیپلز بس سرویس چل رہی ہے 20 فروری سے کراچی میں پنک بس کے مزید تین روٹ شروع ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ صوبے بھر کے 23 اصلاع میں 22 لاکھ گھر بنا رہے ہیں اس سے قبل سندھ حکومت کے جانب سے اہلیان سکھر کی سہولت کے لیے پیپلز بس سرویس کا آسمائشی بنیاد پر آغاز کیا گیا تھا جبکہ کراچی میں خصوصی طور پر خواتین کے لیے یکم فروری سے پنک بس سرویس شروع کی گئی بات کریں کرونا وائرس کی تو قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2869 کرونا ٹیس کیے گئے جن میں سے 13 فرات کے کرونا ٹیس مصبت آئے ہیں اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مصبت کرونا ٹیس کی شرعہ 0.45% رہی مزید براہ اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جابہ حق نہیں ہوا جبکہ 13 مریضوں کی حالت نازک ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ایک قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2869 کرونا ٹیس کیے گئے جن میں سے 13 فرات کے کرونا ٹیس مصبت آئے ہیں اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مصبت کرونا ٹیس کی شرعہ صفر اشارہ 4.5% رہی ہے مزید براہ اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جابہ حق نہیں ہوا جبکہ 13 مزیزوں کی حالت نازک ہے بات کریں امریکی ڈالر کی تو انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختیار پر ڈالر سولہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو انتر روپے چوالیس پیسے پر پند ہوا انٹر بینک میں ڈالر شرانوے بیسے ستا ہو کر دو سو اٹھا سٹھ اشاریہ پچاس پر روپے کا ہو گیا کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوئی اور ڈالر مجموعی دور پر ایک اشاریہ چار چھار روپے سستا ہوا جس کے بعد انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو اٹھا سٹھ روپے کا ہو گیا مصطفہ بات میں سابقہ نازم ملک عبدالسطار نے سید آغا نوید حاشم رزوی کی حمایت کا اعلان کر دیا اس موقع پر ملک عبدالسطار کا کہنا تھا کہ سید آغا نوید حاشم رزوی تحریک انصاف کا اصل چہرہ ہے آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں گے جبکہ دوسری طرف آغا نوید حاشم کا کہنا تھا کہ کامیابی حاصل کر کے عوام کی خدمت کریں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اور محبت میں نے آپ کے الفاظوں میں نہیں صرف آپ کی آنکھوں میں دیکھی ہے میرا دل اور بڑا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ میرا عظم اور پختہ ہو گیا ہے سب سے پہلے ایک بات میں کہوں گا اور میں آپ سے یہ ایک پوش کروں گا جو اور سیاست دانا تھے ان سے کہیں کہ وہ یہ بات کہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے خدا کو حضرت ناظر جان کے کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ حرام کا میرے رزق میں شامل ہوا ہو یا آئندہ ہو وہ اللہ مجھے موت دے اب آپ سے بس ایک ہی اعتماد ہے کہ آپ اس کو جہاد سمجھ کے یہ پیغام گھر گھر گلی گلی کچھے کچھے پھیلائیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور انشاءاللہ جسے ان الیکشن ہو وہ وہ زندگی کھول کے دھپا جو ہے وہ بیٹھ میں لگائیں اور ہم سم نے مل کے پی ڈی آئی کو کامیاب کریں سب سے بڑی خوشی اور فخر یہ ہے کہ ہم جناب سید آغا نوید حاشم رزوی صاحب کے ساتھی ہیں ہم نہ صرف اس دنیا میں بھلکہ اللہ کے حضور بھی سرک روح ہیں اور جب ہم حاضر ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم عرض کریں گے کہ ہم نے آل رسول کا ساتھی ہم نے آل رسول کا ساتھیا ہم نے اس سچے نفیس بیدار ماضی کے مالک ایک پائی کی بھی کرپشن نہ کرنے والے شخص اور اماندار دیانت دار شخص کا ساتھیا جس طرح عمران خان کا یہ نعرہ ہے تحریک انصاف کا یہ نعرہ ہے کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی بلکل اسی نعرے اسی نعرے کو لے کر اسی نعرے پر ہی ہماری سید نوید حاشم رزوی جنہیں مجبور کر کے باقاعدہ تمام ناظمین نے تمام کونسلرز نے تمام نائب ناظمین نے انہیں اس چیز پر عمادہ کیا کہ وہ یہ الیکشن لڑے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے کوشش کریں حالان ان کی خدمات ان کی جو انہوں نے قصور کے لیے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں سہون شریف میں مسلسل بھڑتی ہوئی مہنگائی آسمان سے باتے کرنے لگی قریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود کوہنوڈ نیوز کے نمائد محمد علی میمن سے جی محمد علی کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سہون شریف سے مسلسل بھڑتی ہوئی مہنگائی آسمان سے باتے کرنے لگی غریب عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو گئے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن سے جی بتائیے گا جی بلکل یہ سب میں موجود ہوں سہون میں اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہوتے ہی سہون کے شہری پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتے ہی شہری بھی پریشان ہیں مرگی آٹا چینی گھی اور ڈالوں کے بعد سبزیوں کے رہی بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں جس کی وجہ سے دیاری کمانے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں کھرینا ایک سہانہ خواب بن گیا ہے شہریوں نے حکومت وقت سے فوری برتی مہنگائی اور دیگر چیزوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سیون شریف اور اس کے گردنوہ علاقوں میں آٹا چینی گھی اور دیگر چیزوں میں خاطر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے یہ مرگی کا گوست کھرینا بھی ایک سہانہ خواب بن گیا ہے شہریوں نے حکومت سے کوٹری سے جام شروع جانے والی مین انڈس ہائیوے انتظامیہ کی ناہلی کے باعث بدحالی کا شکار جس کی وجہ سے ٹیلی گراف مسلم ٹاؤن غریب آباد کی بستی جیسے علاقے متاثر ہیں شہریوں کو بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزید جانتے ہیں کمر الدین سے جی اگاہ کیجئے گا روڑ پہ نکلیں گے ہنگامہ ہوگا بہتر ہے ہی جو شکدار ہے ان کو ہدایت کی جاتی ہے یہ جل سزاد اس نالی کو تعمیر کیا جائے تاکہ آنے والی لوگوں کے لیے سہولت ہو اور خاص طرح میں اسکل کے بچے حملہ عورت جو تکلیف سے جاتی ہے ان کی یہ تکلیفیں دور ہو سکے ایڈمور پٹرول پمپ ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے پر یہاں کی ناہل انتظامیاں ڈپٹی کمیشنر یہاں کے ایم میں نے ایم پی ایز اپنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گریبوں کے لیے یہ بہت نقصان دے چیز ہے ہمارے ماں ہیں بہنیں یہاں پر گر رہی ہیں ہماری یہ چھوٹے معصوم بچے ان کو آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جو صبح کے ٹائم بھی اور اس ٹائم بھی جب سکول سے آتے ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں ڈپٹی کمیشنر سے یہاں کے ایم پی ایم اینوں سے کہ میربانی کر کے اس رستے کو اس پلی کو بنمایا جائے اور میں مطالبہ کرتا ہوں مراد علی شاہ کو جسی ایم سندھ ہے اس چیز پر نوٹس لیا جائے یہ جام شروع کا ہے یہ ایک علاقہ ہے کوٹری اسکندر آباد اس پر گوھر کیا جائے اور اس کو جل سے جل تعمیر کروایا جائے میربان شہریوں سے جانا ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ مین روڈ ہے بہت مصروف تن روڈ ہے یہ روڈ تعمیرات کیا جائے یہاں پہ اسکول کے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہیں بہت لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو علی آر میں عوارہ کتوں کی بھرمار شہریوں کو مشکلات کا سامنا ٹنڈو سومرو روڈ پر واقعہ راجنی گاؤں میں پاگل کتے کے کٹنے سے 8 سے 10 افراج شدید زخمی ہو گئے اس وقت ٹنڈو علی آر سے ہمارے نمائندے محمد عارف عرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی عارف اگہ کی جگہ جی بلکل ٹنڈو علی آر میں عوارہ کتوں کی بھوتات انہیں شہریوں کی جانوں کو خطرات لاحق کر دیئے ہیں پاگل کتے کے کٹنے سے آج ایک ہی گاؤں کے 8 سے 10 افراج شدید زخمی ہو گئے جنہیں سیول اسپیٹال ٹنڈو علی آر میں لائے گیا جہاں انہیں فرسٹیٹ تو دی گئی ہے لیکن کتہ کٹنے کی جو ہے ہائی ڈوز ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پھر اپنی مدد آپ کے تحت حضر آباد بھی جانا پڑا تو اس وقت کچھ پیشنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور کیسے واقعہ یہ ہوا ہے اور دوسروں کو بھی بہت لوگ کو کٹا ہے جانور کو بھی کٹا ہے مطلب دس بارہ بندے ہیں ان کو بھی کٹا ہے اور میرے والد صاحب کو بھی کٹا ہے تو ہمارے لٹنولیار میں جو ہے اس طرح کے آزار بہت ہو رہے ہیں بہت پاگل کتے جو بھوم رہے ہیں ان کا ابھی تک کوئی لائنی بلدیوالے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اور کو پکڑے جائیں یا ان کو پاگل کتے جو ہیں ان کو مارے جائیں اس کی ویکسین یہاں سے نہیں تھی نارمل ڈوز تھا اور اس کو زیادہ کٹا ہوا تھا اس کی وجہ سے میں اس کو لے کے گیا ہیدراباد سیویل میں وہاں سے ابھی ویکسین کروائے کے آیا اور نارمل ویکسین یہاں سے کروائی جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے اپنے پاگل کتوں کی بہتات کی وجہ سے بچے جو ہے پریشان ہیں گاؤں کے اندر آج پانچ سے شے بچوں کو جو ہے کتوں نے کار لیا اور سیوت اسپتال میں گئے ہیں تو وہاں بھی جو ہے میڈیسن جو ہے فل موجود نہیں تھی تو ان کو مجبوراں پھر ایدراباد جانا پڑا وہاں سے یہ ویکسین کروا کے آئے ہیں دامیہ سے گزارش ہے کہ جو ہے اس معاملے پر توجہ دی جائے یہ کتوں کی جو بہتات اس وقت موجود ہیں جو انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے ان کا کچھ قلعہ یہاں پر وقت و ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی تعلیم بہتر بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کشمور میں بوائز ڈگری کالج کا کام اور سائے دراز سے تاخیر کا شکار تلبہ دور دراز علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ کوہنور نیوز غلام مرتضی بھلوچ سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہے جی غلام مرتضی بھلوچ اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کشمور بوائز ڈگری کالج میں جو کہ عرصہ دراز سے تاخیر کا شکار ہے آٹھ اکڑ ارازی پر مجتمل بوائز ڈگری کالج اس وقت تاخیر کا شکار ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے مزید شہری سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تقریباً پندرہ سے سولہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس کا کام ابھی تک ڈگری کالج کر نہیں ہوا جب یہاں سے ہمارے چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب یعنی کہ جو دور دراز تک آج عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ڈگری کالج بنایا جا رہا تھا لیکن کسی کے کام کا نہیں ہے یہ سترہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب تک کئی یہاں پر ٹھیکے دار آئے ہیں وہ اپنی اپنی کرپشن کر کے اور اپنا پیسہ بنا کر یہاں سے فرار ہو گئے لیکن اب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوا ہم ڈی سی کشمور سے مطالبہ کریں گے کہ خدارہ اس ڈگری کالج کو بحال کیا جائے اور جلد اس کا کام مکمل کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے شہری کے بات سنا شہری کا یہی کہنا تھا سولہ سے سترہ سال گزرنے کے باوجود بھی بوائز ڈگری کالج کا جو کام ہے اس وقت مکمل نہیں اس کا کئی ٹھیکے دار آئے کئی ٹھیکے دار چلے گئے لیکن ابھی تک جو بوائز ڈگری کالج کا جو کام ہے لاہور میں سی آئی اے پولیس کا مختلف مقامات پر قتل اقدام قتل اور اجڑتی قاتلوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے چھاپوں کے دوران ملزمان کی فائرنگ پولیس کی جوابی کارروائے میں دو سابقہ ریکارڈ یافتہ شوٹرز سیف رسول اور عمر گجر مارے گئے مزید توصلا جانتے ہیں اپنے چیف ٹرائم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم اگاہ کیجئے گا دیکھیں جس طرح سے ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائیڈ لیاقتلی ملک کے حکم پر شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں چوری ڈکیتی رازنی بتا مافیا اور اجڑتی قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ چھاپے مارے گئے تھے اسی پر جو ہے وہ ایس ای آئی ایک گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو وہاں پر موجود ملزمان نے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کر دی جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں شادبہ کا رہیشی ملزم جو ہے وہ عمر گجر شدید زخمی ہو گیا تھا جس کو علاج موالجہ کے لیے مقامی سبطال جب منتقل کیا گیا تو وہاں پر زخموں کی تابنا لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور اس کے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار رونے میں کامیاب ہو گئے جبکہ دوسری جانب بات کی جائے اسی ای ای سیوہ لائن کے ڈی ایس پی راشد امین بٹ کی تو اپنی ٹیم کے ہمرا چار افراد کو گولیاں مار کر قتل کرنے والا اشتہاری ملزم سیف رسول کی گرفتاری کے لیے لاہور سگیاں پل کے مقام پر ریڈ کیا گیا تو ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا پولیس پارٹی پر بھی سیدھی فائرنگ کر دی جس طرح سے اس کے انتیجہ میں جو ہے وہ بغدر مچ گئی اور ملزم سیف رسول اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا حلاق ہونے والے ملزم سیف رسول کی گرفتاری کا ٹاسک جو ہے وہ سی سی پیو لاہور نے بی ای جی انویسٹیگیشن سوہے لکتر سکھیرہ کو دے رکھا تھا جنہوں نے ایس ایس پی سی ای یہ ملک لیاقت کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا جبکہ دونوں ملزمان کے حوالے سے بتاتا چلوں کے ساتھ افراد کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارنے والوں کے گرفتاری کے لیے جب سی اے یہ پولیس نے اہود لاہور گجرہ والا فیصل آباد منڈی بولدین سیالکور کسور شیخو برا سمی جو ہے وہ دیگر مقامات بھی چھاپے مارے تھے اگر دیکھا جائے تو ہلاک ہونے والے دونوں ملزمان کی ڈیٹ بارڈیز کو جو ہے وہ ابھی پوس مادم کے لیے مقامیت سبتال منتقیل کر دیا گیا ہے اور فرار ملزمان کی تلاش میں پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے جس طرح سے بات کی جائے دونوں ملزمان کی تو یہ لاہور پولیس کے لیے ایک دردے سر بنے ہوئے تھے اور آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا نوٹس لے رکھا تھا سی سی پیو لاہور نے جن رات ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ میٹنگز بھی کی تھی انتہائی خطرناک اور ڈسپریڈ یہ جو لڑکے تھے جو کہ پولیس پارٹی کو دے کر فائرنگ بھی کرتے تھے اور یہ ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ لاہور سمیت دوسرے زلہ میں بھی چھاپے مارے گئے لیکن یہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے فرار ہو جاتے تھے لیکن یہ ان کی گرفتاری کے لیے ایک سٹیٹیجی تیار کی اور اپنے مخبر خاص کی اطلاع اور اس کے علاوہ جس طرح سے موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے لوکیشن حاصل کی جاتی ہے تو ان کا تمام ڈیٹا حاصل کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ جب ٹیمیں تشکیل دی گئی تو جب ٹیم موقع پر پہنچی تو ملزمان کو اس بات کہلنے ہو گیا تھا کہ پولیس ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے اور انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے جو ہے جو پی بھی فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ انتیجے میں جو ہے وہ ایک جو عمر شاد باکر رہائشی تھا یہ شدید زخمی ہو تھا جس کو مقامی اختبتال منسکل کیا گیا اور وہاں پر یہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ڈم تو گیا تھا اگر بات کی جائے دوسرے ملزم کی تو دوسرے ملزم نے چند روز قبل جو ہے وہ اسلامپورہ کے علاقہ میں فائرنگ کر کے ایک افراد کو قتل کیا تھا اور اس کا جو اگلا منصوبہ تھا دو افراد کو قتل کرنے کا تھا اس سے پہلے ہی پولیس نے جب اس کے ساتھ مقاملہ کیا تو یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ مارا گیا تحال ایس پی سی اے یہ کی جانی سے جو ہے وہ ریڈنگ پارٹی کے لیے نکد انعام اور سیٹیپ کیٹ کا جو ہے وہ انعامات سے بھی جنگ کو نواز آگیا ہے جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا آگے بڑے اور آپ کے بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغور ایمان گورنر پنجاب نے وفد کو دعوت دی کے پاکستان ہی میں تمام پروڈکٹس تیار کریں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنا حب بنائیں اور یہاں سے دوسرے علاقائی ممالک میں چیزیں ایکسپورٹ کریں وفد نے گورنر پنجاب کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور یقین تلایا کہ اس پر بہتر طریقے سے کام کریں گے اس ساہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغور ایمان سے بین الاقوامی فوڈ چینز سے وبستہ سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات وفد میں نکولیس تانگ جوزف چینگ مارہو بجورکیز شامل ہے اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغور ایمان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی فوڈ چینز کا پاکستان میں فرنچائز کھولنا بہت خوش آئین بات ہے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد پاکستان پر بحال ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ملت کے حالات بسید بہتری کی طرف جائیں گے گورنر پنجاب نے وفد کو دعوید دی کہ پاکستان ہی میں تمام پروڈکٹ ستیار کریں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنا حب بنائیں اور یہاں سے دوسرے علاقائی ممالک میں چیزیں ایکسپورٹ کریں وفد نے گورنر پنجاب کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور یقین دلایا کہ اس پر بہتر طریقے سے کام کریں گے یہاں وقت تو ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ناظرین اب بات کریں کہ نیوزی لینڈ میں جاری توفان کی نیوزی لینڈ میں تباہ کون توفان نے نظام زندگی مفلوچ کا رکھ دیا ملک بھر میں امرجنسی نافذ کرتی گئی شدید توفانی ہوا اور بارش کے باعث ہزاروں افراد بشلی سے محروم نظام زندگی مفلوچ ہو گیا نیوزی لینڈ کے شوالی حصے کو گیبریل نامی سمودی توفان کا سامنا ہے توفان کے باعث نیوزی لینڈ کے نورٹ آئی لینڈ میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے تیز ہواوں کے سبب درخت اور بشلی کے پول کر کے سڑکوں کو نقصان پہنچا اوکلینڈ سمیت نورٹ آئی لینڈ کے پانچ ریجن میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے توفان گیبریل کے پیش نظر اوکلینڈ سمیت نورٹ آئی لینڈ کے کئی علاقوں میں سکول بند کر دی گئی جبکہ حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کر دیا نیوزی لینڈ میں اٹھاون ہزار افراد کو بشلی کی فراہمی منکتے پانچ سو نو پروازے منصور کر دی گئی حکام کے مطابق پروازوں کی بحالی آج متوقع ہے اس حوالے سے آپ کو ایک بار پھر اگاہ کر دیں کہ نیوزی لینڈ میں تباہ کون تفان نے نظام زندگی مفلوش کا رکھے رکھ دیا ملک پر میں امرجنسی نافذ کر دی گئی شدید توفانی ہوا اور بارش کے باعث ہزاروں افراد بشلی سے محروم نیوزی لینڈ کے شمالی حصے کو گیبریل نامی سمنزی تفان کا سامنا توفان کے باعث نیوزی لینڈ کے نو تھائی لینڈ میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے تیز ہواوں کے سبب درخت اور وشلی کے پول گر گئے سڑکوں کو نقصان پہنچا اکلینڈ سے میں نو تھائی لینڈ کے پانچ ریجن میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ترکیہ اور شام میں آنے والے 7.8 شدد کے تباہ کون زلزلے سے ہمواد کی مچموعی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق زلزلے سے اب تک ترکیہ میں 31,643 اور شام میں 5,714 افراد ہلاک چکے ہیں اور امواد کی مچموعی تعداد 37,357 ہو گئی رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے بعض متاثرہ علاقوں میں پانی کی قلت ہو گئی جبکہ صحت و صفائی کے مسائل کا بھی سامنا ہے اس کے راوہ وہ بائی امراض بھی پھیلنے لگے متاثرین کی جانب سے جلد کی بیماریاں اور ڈائریہ کی شکایات عام نے سامنے آئی ہے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی سلزلے سے تباہ امارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تعلاش کا عمل چاری ہے گزرشتہ روز ترکیہ کے شہر کہرمان مراش میں 183 گھنٹوں بعد 10 سالہ بچے اور صوبہ ہاتھے میں 182 گھنٹوں بعد 12 سالہ بچے کو ملبے سے زندہ نکالا گیا آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ترکیہ اور شام میں آنے والے 7 اشار یا 8 شدت کے تباہ کن سلزلے سے امواد کی مچموعی طور پر تعداد 37000 سے تجاوز کر گئی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سلزلے سے اب تک ترکیہ میں 31 643 اور شام میں 5714 افراد خلاق ہو چکی ہیں اور امواد کی مچموعی تعداد 37357 ہو گئی ریپورٹس کے مطابق ترکیہ کے بات متاثرہ عراقوں میں پانے کی قلت ہو گئی جبکہ صحت و صفائق کے مسائل کا بھی سامنا ہے اس کے علاوہ وبائی امراض بھی پھیلنے لگے متاثرین کی جانب سے جلد کی بیماریاں اور ڈائریا کی شکایات سامنے آئی ہیں ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی زلزلے سے تباہ مارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تعلاش کا عمل چاری ہے گرشتہ روز ترکیہ کے شہر کہرمان مراش سے 183 گھنٹوں بعد 10 سالہ بچی اور صوبہ ہاتھے میں 182 گھنٹے بعد 12 سالہ بچے کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا بات کریں کھیلوں کی تو ایچ بیل پی ایس ایل آٹھ کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانس کو ایک رنس سے شکست دی دی 186 رنس کے حدف کے تاقب میں ملتان سلطانس کی ٹیموں کا راپی ساورس میں 6 وکٹوں پر 174 رنس بنا سکی کپتان محمد رزوان پجتہ رنس بنا کر نمائی رہے ملتان ٹرگٹ سلطانس میں گئے لے گئے پہلے میچ میں لاہور کی جانس سے دیے گئے حدف کے تاقب میں محمد رزوان اور شان مسود نے ایننگز کا آغاز کیا لیکن شان مسود سو کے مجموعے پر 35 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہیٹوڈیوز موسیقی